اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کا کیا حال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ خوش و خورم رکھے اور آپ کے دسترخان اللہ کی رحمتوں نعمتوں اور برکتوں سے ہمیشہ سجے رہیں اور برکت رہ لے جی آج یہ مزددار جو مکس ویجیٹیبل میں نے ڈائٹ ریسپی لے کے آئی ہوں آپ کے لئے جو کہ میں نے اپنے لئے بھی بنا لیا ہے اور میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں تو سبزیاں تو یہ میں نے ساری لے لی ہیں تو آپ کو جو جو سبزی پسند ہے دھیر ساری لے لیں کیونکہ آپ نے یہ سب بنا کر ایک ڈبے میں ڈال کے فریج میں رکھ دینا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے جب بندہ ڈائٹ کرتا ہے یا اپنی اس طرح کی روٹین ہوتی ہے تو بندے کونسیپیشن یا اور بہت سے مسائل کا سامنا رہتا ہے تو آپ کی فریج میں کم از کم یہ ویجیٹیبل تیار ہو کے ہر وقت پڑی ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کچھ کھاؤ تو آپ اس کے ساتھ یہ ضرور اپنی پلیٹر میں ایڈ کرو اور اگر کچھ بے اتیاطی ہو جائے تو صرف یہی پلیٹر آپ سبزی کا یہ کھا کے کر سکتے اور جو ویجیٹیبل اسی طرح ڈرائے نہیں کھا سکتے تو ان کے لیے مسالہ دار میں نے ساری ویجیٹیبل کٹ کر لی ہیں اور یہ دہی میں تھوڑی سی میں نے پودینے کی چٹنی ڈالی تھی اور نمک میرچ حلدی سکا دھنیا گرم مسالہ سارے مسالے میں نے میں اس میں ایڈ کر دی ہیں تو اسی میں میں ٹماتر پیاز اور ہری میرچیں جو چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں تو اس میں ہم آئل کم سے کم یوز کریں اور دھیر ساری سبزیاں استعمال کریں گے میں ایک دفعہ بنا چکی تھی ابھی میں نے تھوڑی کونٹی میں بنایا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی تھی پہلی دفعہ میں نہیں کر پائی شیئر آپ کے ساتھ تو یہ آپ کے لیے بہت ہیلپفل رہے گا کہ جو میری بہنیں ڈائیٹس کے لئے اوپر ہیں اور وہ اپنا ڈائیٹ پلین کوئی فالو کر رہی ہیں تو یہ ویجیٹیبل بہت ہیلپفل ہوتے ہیں اس سے آپ کے جو حازمہ کا نظام ہے وہ جسٹرئب نہیں ہوتا اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی جی میں نے صرف یہ دیکھیں دو چمچ میں نے آئل کے ڈالیں بلکل جو چھوٹی چائے والی چمچ ہوتی ہے اتنے دو چمچ اور اس میں میں نے تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ادھرک لسن کا پیش ڈال کے اس کو فرائی کیا ہے تو پھر سارے مثالیں میں نے اس میں اٹھ کر دیئے ہیں جو میں نے اپنے دہی میں مکس کیے تھے اور تھوڑا سا میں نے اس کو فرائی کر کے تو ساری سبزیاں اس میں شامل کر دی تو جو کیونکہ دہی اپنا پانی بھی چھوڑے گا اور پھر میتھی بھی ہے میتھی بھی ڈال لی ہم نے تو میتھی آپ کو بتا ہے میتھی پالک جو ہوتی ہیں ان میں سبھی پانی کافی چھوڑتی ہیں تو اسی پانی میں اور سٹیم میں یہ ساری چیزیں گل جائیں گی اب ساتھی ادھرک اور لسن زیادہ سے زیادہ مقدار میں آپ شامل کر لیں یہ ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور کوئی باتی بغیرہ چیز ہو تو اس کا بھی کافی ہم پہ اثر نہیں ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے ہیلتھ کے لئے تو اس بہانے سے ہم جو چیز کھانا ہمارے لئے مشکل ہے اور ہمارے سہر کے لئے اچھا ہے وہ آپ اس میں شامل کر لیں چاہیں تو آپ تھوڑا سا چکن بھی بیچ میں شامل کر سکتی ہیں یا تھوڑی دو تین بوٹیاں گوشتی بھی ڈال سکتی ہیں جو آپ کو ہیلتی لگے اور میں نے صرف ویجیٹیبل کے ساتھ ہی بنائیا تھا اور میں جب بھی اب کوئی چیز لیتی ہوں تو ساتھ میری پلیٹ میں یہ میں فریج میں سے نکال کے گرم کر کے تو ایک کٹوری میں لازمی سبزی کے ساتھ لیتی ہوں تو یہ کافی ہیلپ فل ہوگی اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنے کلر فل ہیں اتنے کلر فل سبزیاں اور ڈائیٹ کا بھی مزا آ جائے گا میں سب شامل کر دوں گے جی تو میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہی رہی تھی کہ میں سپیشل میں اپنے ویٹ کے بارے میں ویڈیو تو انشاءاللہ اللہ سب بھی ویٹ کر رہے ہیں بناؤں گی تو کچھ لوگوں کو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو حقیقت بیان کروں کہ دنیا کی کوئی ڈگری مرد کو عورت کی عزت کرنا نہیں سکھا سکتی یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ مرد کس خاندان میں پیدا ہوا اور وہ جس خاندان میں پیدا ہوا ہے اس خاندان میں عورتوں کی کتنی عزت کی جاتی ہے اور جس خاندان میں عورتوں کی عزت کی جاتی ہے اسی خاندان کے مرد دوسری عورتوں کو بھی عزت دیتے ہیں اور کرتے ہیں اور جس خاندان میں عورتوں کو عزت نہیں دیکھ جاتی اور بہت برا سلوک کیا جاتا ہے وہی مرد دوسری عورتوں کو گھٹیا اور کمزرف سمجھتے ہیں اس لئے ہم ماں و بہنوں کی یہ اولین ترجیح لے ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو پہلا مرد ہوتا ہے وہ ہم اپنا بیٹا تیار کرتے ہیں تو اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کرنی چاہیے اور اب پس میں میاں بیوی ایسے ان کو ماحول دیں تاکہ ان بچوں نے بھی یہی چیزیں لے کر چلنی ہیں آج وہ جو دیکھ رہے ہیں کل انہوں نے وہی کرنا ہے اگر آپ اپنے ماحول کو اچھا رکھیں گے آپ کے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی اور وہ جب گھر میں دیکھیں گے کہ ہماری ماں کی عزت ہو رہی ہے بیوی کی عزت ہو رہی ہے بچے کی عزت ہو رہی ہے تو انشاءاللہ معاشرے کے لیے بڑا فعال اپنا کردار ادا کریں گے اور پھر کل کو کسی بیٹی کو یہ گلا نہیں ہوگا کہ میرا شوہر اچھا نہیں ہے اور کسی ماں کو یہ گلا نہیں ہوگا کہ میرا داماد اچھا نہیں ہے تو ہم نے ہی بیٹے ہمارے بیٹے ہی نے کسی کا داماد بننا ہے ہمارے بیٹے نے ہی کسی لڑکی کو بہو بنا کے لانا ہے تو اس کا سٹارٹ پہلے اپنے گھر سے لیں آج آپ گھر سے سٹارٹ لیں گے تو کل یہ سارا معاشرہ بدل جائے گا جی دیکھیں یہ صرف میں نے سٹیم میں ساری سبجیاں ڈالی ہیں اور جو پالک تھی سوری میتی تھی میتی نے پانی چھوڑا ہے تو اب دیکھیں ما شاہ اللہ کتنی اچھی ساری چیزیں یہ گل گئی ہیں اور میں نے شیملہ مرچ اور بند گوبی لاسٹ میں ڈالی تھی اگر آپ چاہیں تو شیملہ مرچ اور گوبی ڈال کے بس اتار لیں اس سے کرنچی کرنچی بہت مزے کا لگتا ہے لیکن جو کرنچی نہیں کھانا جاتے وہ ہلکا سا اس کو دم پہ رکھ دیں تو ما شاہ اللہ یہ بڑا فٹ زبردست سی ڈیش اور ہوتا ہے جب بندہ ڈائیٹ کر رہا ہوتا زیادہ چٹ پٹی چیزیں کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے اور خاص کر میرے ساتھ تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ حضبن رات کو لیٹ آتے ہیں لیٹ آورز میں بہت پرابلم ہوتی ہے بندے کو جب وہ دوبارہ رات کو ایک بجے بارہ بجے کھانا شروع کرتے ہیں تو ہمارا حال اس ٹائم پہ بہت برا ہو جاتا ہے لیکن بڑی مشکل سے کنٹرول کرتے ہیں ظاہر مجھے بھی اپنی ہلک کا بڑا پرابلم ہے تو میں پوری کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی میں ویٹ والی ویڈیو بھی ہاں ریڈی ہے بس اس کو میں نے اپلوڈ کرنا ہے تو میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور اپنا سپورٹ جاری رکھئے گا بارے میں اپنی ڈائٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تاکہ میری دوسری بہنوں کو موٹیویشن مل سکے میرے سے کیونکہ ہم لوگ بس شادی ہوگی بچے بڑے ہوگے تو ہم سب لوگ اپنی ہیلکی طرف سے کیرلیس ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت ہیلپفل رہے گا آپ کے لیے یہ سب کچھ تو دعاوں میں یاد رکھئے گا دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے کتنے پیارے کلر کتنی پیاری سبزیاں دی ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور خدا کا شکر ادا کرتے رہے ہیں جو اس نے اس حال میں رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ